ہیلو 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 کیسے ہیں دوستوں ٹک ٹاک مزمیں فیٹ فائن میں آئی ایفیکٹنر ڈاٹ کوم کی جانب سے آپ کو آپ کے 24th HTML5 and CSS3 تیٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس تیٹوریل میں جو ہے ہم اپنے آرٹیکلز کے ہیڈر اور فوٹرز کو سٹائلائز کرنا سیکھیں گے تو اگر ہم دیکھیں گے ہمارا موقعب جو تھا وہ تقریباً اس قسم کا تھا اور اب تک جو ہم کام کر چکے ہیں وہ یہ چیز اچیف کر چکے ہیں جو کہ آرموسٹ ہمارے موقعب سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا کہ مطلب یہ دیکھنے کے لئے کہ ہمارے جو آرٹیکلز کے ہیڈرز ہوتے ہیں آرٹیکلز کے جو فوٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سٹائلائز کر سکتے ہیں تو ان کو ہم کس سٹائلائز کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے اس لاسٹ جو کہ HTML5 and CSS3 کا سٹائلنگ کا ٹوٹوریل ہے اس میں ڈسکس کریں گے اور نیکس ٹوٹوریل میں دوستوں ہم کینویس کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی ایک سائٹنگ ایک نیا ٹیگ ہے اور اسے ہم کافی گریفکس کے کام اچیف کر سکتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو دوستوں ہم جو ہے اپنا یہ ٹوٹوریل شروع کرتے ہیں اگر میں نیو ٹیگز ڈاٹ ایچ ٹی ایمل میں جاتا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرے آرٹیکل ہیں وہ ان کے ایک ہیڈر ہے اور ان کا میں نے فوٹوریل بھی دیا ہوئے ہیں اور یہ جو آرٹیکل ہیں ان کو میں نے آرٹیکلو کی کلاس میں رکھا ہوا ہے تو ان کو اب ہم نے سٹائلائز کرنا ہے تو میں نیو ٹیگز ڈاٹ ایچ ٹی ڈاٹ ایس اس میں گیا اور یہ جو میرے آرٹیکلو کا کلاس ہے اس کے نیچے میں بتاتا ہوں کہ آرٹیکلو کلاس کا جو ہیڈر کا ٹیگ ہے جی ہاں جو آرٹیکلو ٹیگ کی ہیڈر کا ٹیگ ہے اس کا آپ جو ہے لیٹس سپوز آپ کوئی خوبصورت سا بیکگراؤنڈ کلر کلر پکر سے سیلیک کر سکتے ہیں لیکن جسٹ مطلب بتانے کے لیے کہ ہم ان کو بھی سٹائلائز کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکلو کا بیکگراؤنڈ کلر جو ہے وہ ییلو کر دو یہ میں نے سیف کیا اور ایک جگہ جا کے میں اپنے پیج میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے آرٹیکلو کا بیکگراؤنڈ کلر جو ہے ہیڈر کا بیکگراؤنڈ کلر وہ کیا ہے ییلو ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے آرٹیکلو کا فٹر ہے وہ لیٹس سپوز گری کلر میں ہو جائے تو اسی طرح میں اپنے نیو ٹیکس ڈاٹسی ایسس فائل میں آیا اور میں نے آرٹیکلو کا جو فٹر ہے فٹر کا ٹیگ ہے میں اس کو کہتا ہوں سر جی آرٹیکلو کا جو فٹر کا ٹیگ ہے نا اس کا اگر آپ بیکگراؤنڈ کلر جو ہے نا کولوٹ نہیں کلر جو ہے وہ گری کر دیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ویسے کلر ہے اگر آپ اس کو جو اس کا وہ کے بائے جو ٹیکس کلر ہے اس کو ریٹ کر دیں تو بڑی مہربانی مہربانی ہوگی اس کو ہم ایک دفعہ سیف کرتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ جا کے میں ریفریش کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ میرا جو فٹر ہے اس میں بیکگراؤنڈ کلر جو ہے وہ گری ہو چکا ہے اور اس کے جو ٹیکس کلر تھا وہ ریٹ ہو چکا ہے اس وقت اتنا خوبصورت تو نہیں لگ رہا لیکن آپ ان کو اپنے مطابق ان کو سٹائلائز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح بسکلی آپ اس پیج کی جو میں نے نیو ٹیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم ہے اس کے کوپیز بنا سکتے ہیں کہ let's suppose میں کہتا ہوں کہ ہوم جو ہے وہ ہوگا انڈیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل ٹٹوریلز جو ہوگا وہ ہوگا ٹٹوریل ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل اور کانٹیکٹ می جو ہوگا کانٹیکٹ ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل ہوگا تو سیمپل آپ نیو ٹیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم کے اندر جا کے اور ان کے جو ہم نے پہلے ہائیپر لنکس نہیں دیئے تھے ہیش ہیش سائن دیئے تھے تو میں سیمپل اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہوگا وہ انڈیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل ہوگا ٹھیکے جی ٹٹوریلز کا پیج جو ہوگا وہ ٹٹوریلز ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل کا پیج ہو جائے گا اور اسی طرح جو کانٹیک می کا ہے وہ ہو جائے گا کانٹیک ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل اور اس پیج کو آپ تین دفعہ سیف کر لیں گے ٹھیک ہے جی نیو ٹیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم جو ہماری ٹیمپلیٹ بن چکی ہے فائل سیو ایس میں جا کے ایک دفعہ اس کو انڈیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل کے نام سے سیف کر دیں دوسری دفعہ ٹٹوریلز ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل کے نام سے سیف کر دیں اور سیف کرنے کے بعد بیسکلی جو بھی چینجز آپ یہاں پہ چاہے انڈیکس ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل میں جو ہے یہ دونوں سیکشنز رہنے دیں ٹٹوریلز ڈوٹ ایش ڈی ایم ایل میں آپ چاہ کے کیا کریں گے اگر آپ نے اس کو ایسا سیو ایس کیا ہے تو اس میں سے ایک سیکشن کو ہٹا دیں اور وہاں پہ اپنے ٹٹوریلز کے لنک دے دیں یا آرٹیکل کو ہٹا دیں اس کے اپنے اندر آرٹیکل کے لنکس دے دیں اینڈ سوئن اینڈ سو فورٹ اس سم بیسکلی آپ اپنے پیجز کو ایش ٹی ایمل 5 کے ٹیگز کے مطابق سٹائلائز کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے مزید معلومات جاننی ہیں سٹائلائزنگ کے بارے میں تو کینڈلی آپ انٹر میڈیٹ ایش ڈی ایمل 5 ڈی ایس سی ٹٹوریل by IFeckner.com کو دیکھیں اس میں میں انہیں منیوز کو اسٹائلائز کرنا چکایا ہے ایک دروپ ڈاون منیوز کسامناتے ہیں اور باقی جو ہم ایڈوانس سٹائلائزنگ کر سکتے ہیں اپنے پیجز کی وہ میں نے ٹیکنیکس بتائی ہیں تو یہ والے ٹیٹوریل یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس سیریز میں اب ہم کینویس ٹیک کو ڈسکس کریں گے اپنے نیکس ٹیٹوریل میں کچھ نیکس ٹیٹوریلز کے اندر تو ملتے ہیں بریک کے بعد ٹیک کیر با بائے